السلام علیکم آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں شہزاد ویلوگز اور آج اس چینل میں اس ویڈیو میں بڑی ایک اچھے اور بڑے مزے کی اور بڑے پتھے کی بات کر رہا ہوں آپ نے observe کیا ہوگا ابھی کچھ دنوں پہلی کی بات ہے چودہ اگس کے بات کی بات ہے کہ پندرہ سولہ ستھا اگس ایسے ہی دو چار دن بعد کی بات ہے کہ میرے شرٹ پہ یہاں پہ بیج لگاوا تھا جو ہم چودہ اگس پہ بیج لگاتے ہیں وہ یہاں پہ لگاوا تھا تو میرے دوست نے کہا میرے ساتھی نے کہا کہ چودہ اگس تو گزر گئی یہ بیج کیوں لگاوا ہے تو میں نے کہا اچھا تو پھر میں نے ان سے ایک بات کی میں نے ان سے کہا کہ ازادی محسوس کرنے کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے کوئی لمحہ مقرر نہیں ہے ہم ازاد ہیں ہم ہمیشہ ازاد ہیں اس کے لیے چودہ اگس کی ڈیٹ یا چودہ اگس کا مہینہ یا کوئی اور مہینہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادھا کرنا چاہیے کہ ہم ایک ازاد قوم ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک اس ازاد ملک میں پیدا کیا ہے جہاں پہ ہم سانس لے رہے ہیں تو اسپیسیفک ڈی نہیں ہے کہ ہم صرف چودہ اگس کو ہی منائیں گے اپنی ازادی کا دن اسی دن ہی ہم خوش ہوں گے ہاں خوشی کا انداز جو ہم نے ابھی اپنایا ہوئے وہ تو خیر میری سمجھ سے باہر ہے اس پہ ہم کسی اور ویڈیو پہ بات کریں گے لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ آگست کا مہینہ ہو سیپٹیمبر ہو اکٹوبر ہو نومبر ہو دسمبر ہو یہ کوئی بھی مہینہ ہو آپ خوشی منائیں ازادی فیل کریں ازادی محسوس کریں اللہ تعالی کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایک ازاد ملک میں پیدا کیا ایک ازاد ہم ایک شہری ہیں اور کڑھوڑوں اگر آپ اللہ تعالی کا شکر دا کریں تب بھی کام ہے اسی اس کو محسوس کریں اور وطن کے ساتھ جتنی بھی آپ اپنی اس کے ساتھ ایسوسیشن کریئٹ کریں گے محبت کریں گے میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے اندر اتنا جوش ہونا چاہیے ہمارے اندر اتنا جذبہ ہونا چاہیے کہ وطن کی مٹی وطن کی مٹی جب محک اس کیا ہے جب بارش پڑتی ہے نا مٹی میں سے ایک بڑی اچھی محک سی آتی ہے تو اپنے وطن کی خوشبو کی بات ہی الگ ہے یہ حقیقت اور یہ وطن سے محبت اور اپنے وطن سے جو ایک ایسوسیشن ہے جو لگاؤ ہے جو محبت ہے یہ ان سے پوچھیں جو ملک سے باہر ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ ازادی کیا ہوتی ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ اپنے ملک کے ساتھ اپنے ملک میں رہنا اپنے پیاروں میں رہنا اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ رہنا یہ کیا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے نعمت دی تو ہم ازاد شہری ہیں ازاد ملک میں ہیں اور پھر ہم اپنے بھائیوں میں ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کو شکر ادھا کریں ازادی کی قیمت اور اپنے وطن میں رہنے کی جو ایک فیسلیٹی ہے جو ایک ازادی ہے اس کو اس سے پوچھیں جو ملک سے باہر ہے اینویز چاہے کوئی بھی ماہینہ ہو کوئی بھی دن ہو ازادی منائیں اپنے آپ کو ازاد فیل کریں ازاد محسوس کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادھا کریں اور یہ جب بھی اور میں تو کہتا ہوں کہ اتنا اپنے اندر جذبہ پیدا کر لیں ملک سے محبت کا کہ جوش ایک ایسا اندر مارنا چاہیے جوش جوش ہو ایک ولولہ ہو کہ کہ ہمارا سب جلالی پرچم اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بلند کیا ہے میں تو دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہمارے پرچم کو اور بلند کرے مزید ترقی دے ترقی کی راہ میں گامزن رہے اور یہ ملک بہت زیادہ ترقی کرے آمین سم آمین تینکیو سو مچ